رامائن میں جو ہے کمکرن کی نیت کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں پھر اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے کچھ ہی لوگ جانتے ہیں تو بات کچھ ایسی تھی کہ رامائن میں ایک کمکرن نام کا عدبت راچس عدبت راچس تھا یا صحیح آدمی تھا جو بھی رامائن کا بھائی تھا اب وہ اتنا وشال تھا کہ اس کے بھونک سے زیادہ گہری نیت کے لیے جانا جاتا تھا راچس کا ہونے کے بعد جو بھی جو ہے وہ کافی بدھیمان بہادور تھا اب اس سے جو ہے اندر جو تھے کافی عرشہ کرتے تو اس سے ڈڑتے تھے اندر کو تو ہمیسے ڈال لگا رہا تھا کہ ان کا اندراشہ ان کا کوئی مانگ لے تو ایک بار جو ہے رامائن کمکرن ویویشن جو ہے تینوں لوگ ہیں برمہ کی تپسچہ کر رہے تھے اب تپسچہ میں پرشن ہو کر برمہ نے اس سے بردان مانگنے لیے کہ مانگنے لیے سبی سے کہا ہے اب اسی جب کمکرن کی باری آئی تو اندر یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کمکرن جو ہے بردان میں جو ہے سورکہ شنہاسن نہ مانگ لے اسی بات سے ڈر کے جو ہے اندر نے ماسرو سسی سے جو ہے بند نہ کی کہ جب بھی وہ بردان مانگنے چاہے تو سرسطی جی اس کی جیپ پہ جا کے بیٹھ جائے جس سے جو ہے وہ کچھ مانگنا اور چاہے وہ نکل کچھ اور جائے جس سے کمکرن کے جب بردان مانگنے کی باری آئی تو وہ سرسطی جی جو ہے جا کے کمکرن کے جیپ پہ بیٹھ گئی وہ اندراشن کہنے جا رہا تھا لیکن اندراشن کے جگہ اس کے موں سے ندراشن نکل گیا اس سے پہلے کمکرن کی گلتی کا احساس ہوتا برحمہ جنہیں ترتاست بول دیا تھا اب اس سبھی بات کو جو ہے رامر جو ہے سمجھ گیا تھا کہ یہ سب جو ہے ان لوگوں کی چال ہے تو انہوں نے برحمہ سے بردان کو واپس لینے کے لئے کہا لیکن اب بردان کو واپس لینے سکتے تھے تو بردان ایک سرت کے پر جو ہے برحمہ جنہیں بردان کو واپس لینے کے لئے کہا کہ کمکرن جو ہے وہ چھ مہینے سوئے گا اور چھ مہینے جاگے گا تو اس بات کو رامر نے مان لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھا کہانیوں میں کہ رام رامر کا جب ید ہو رہا تھا تو کمکرن جو سمیں سو رہا تھا اور ید میں لڑائی کے لئے کمکرن کو جگانے کے لئے بہت ہی زیادہ پریاس کر رہا تھا بہت ہی گہری نید میں تھا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور سیئر کیجئے گا